میں خود ایک بہت بڑا فین ہوں جنید اکرم کا اور ارفان جنیجو کا اب کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ چار سو کے اور ویڈیو کو ڈلے وے کتنے دن ہوا ہے ایک دن ہوا ہے ایک دن میں اس بندے نے چالیس ہزار روپے کما لیے السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ کے خیریت سے آپ لوگ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی دھانسو ہونے والی ہے وہ کہتے ہیں دھانسو یعنی کہ کسی نے اگر یوٹیوب کا چینل نہیں بنایا با اور وہ آج کی ویڈیو میری دیکھ لے گا نا تو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ بھائی وہ یوٹیوب کا چینل بنا لے گا کیونکہ اس وقت اگر جس کا یوٹیوب کا چینل نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ لوگ کے زندگی میں اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ لوگ پیسے نہیں کمانا چاہتے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں گھر بیٹھے آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو میری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا تو یوٹیوب کے چینل سے جو ارننگ ہے نا وہ آپ لوگ کو سامنے آ جائے گی اور آپ لوگ خود بولیں گے ہم نے زندگی میں کیا کر رہا جب آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے نا تو آپ لوگ انداز ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ کھو دیا ہے آپ لوگوں نے یوٹیوب کے چینل اگر ابھی تک نہیں بنایا ہے تو بھائی بنا لو پیسوں کی بارش ہے بارش میں اس وقت ہوں سائمہ کے جو جتنے بھی بڑے پارک سے ہیں ان میں سے یہ ایک پارک ہے اور یہ بہت زبردست پارک بنایا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑے پارکوں میں سے بڑے تو نہیں کہہ سکتے خوبصورت پارکوں میں سے ایک پارک ہے یہ سامنے آپ دیکھیں گے یہ سسٹم ہے یہ پہاڑی پر ایک سٹریٹ لگی ہوئی ہے اب میں ادھر آیا کیوں میں ادھر آیا ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے اور بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے لیکن میں پہلے بیٹھا ٹھونڈ رہا ہوں ادھر بیٹھوں شیڈ میں کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھوں اچھا یہ آپ دیکھ لیں یہ امریکن لائے سے ٹف کر کے کچھ سکول بن رہا ہے بہت ہی مہنگا سکول ہے بھائی میرے خیال سے جو فیس سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہی اس کی دس ہزار روپے سے شاید سٹارٹ ہو رہی ہے تو بہت مہنگا او لیول اے لیول والا سکول ہے یہ تو اوپر چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے بیٹھ کے گرمی بہت شدید ہے اچھا آپ لوگوں سے معذرت مجھے کیے کرنی تھی کہ میں ایت کی کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا سکا اور یار ایت پہ میرے ساتھ بہت ساری ٹیڈیڈیاں ہوئی ہیں لیکن ابھی ہم دوبارہ ویلوگنگ پر آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ڈیلی کا بنائیں گے ویکلی بنائیں گے دیکھتے ہیں جو بھی سٹ اپ ہوتا ہے لیکن آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سمجھی گا پہلے کیمرہ ایسے رکھا ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے اصل میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آج جو ہے یہ ویڈیو جو نا آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی ساری باتیں یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے ہر بندہ جو ہے ہر بندہ کم از کم اپنا ایک ایک چینل بنا لیں یوٹیوب پر اور بھول جائے چینل بنا کے روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ کریں میں کہتا ہوں کہ اگر گارنٹی سے ایک سال کے اندر اس نے لاکھ روپے مہینہ کمانا نہیں شروع کرا تو پھر آپ بولنا بھائی یوٹیوب کا چینل سب لوگ بولنا ہے ہوای روزی ہے ہوای روزی ہے کوئی ہوای روزی نہیں ہے سب اس سے پوری دنیا لوگوں کے گھر چلنا ہے بھائی لوگ جو ہے نا وہ روڈ سے کروڑ پتی ہو گئے روڈ پتی سے کروڑ پتی ہو گئے لیکن ہم لوگ کو یہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں ہیں کیا میں آج ایک چھوٹا سا ریویو دوں گا یوٹیوب چینل کا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل جو ہے وہ جس ہر ایک کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ آئی ایو ایس بھی ہے ایپل بھی ہے تو گوگل کی آئی ڈی ہر ایک کی موجود ہوتی ہے یوٹیوب لنک ہوتا ہے گوگل کی آئی ڈی سے جب گوگل کی آئی ڈی سے لنک ہوتا ہے تو آپ اس میں جائیں گے اوپر اپنی تصویر پر کلک کریں گے تصویر پر کلک کرنے کے بعد اپنی پروفائل پر جوائیں گے تو لکھایا گا یور چینل تو وہ چینل آپ نے بنا لینا ہے بنا وہ ہوتا چینل بس یور چینل پر ایکٹیویٹ کر دینا ہے جا کر یور چینل پر آپ گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے پلس کے نشان پر نیچے بٹن دبانا ہے اس کو ٹچ کرنا ہے اس کو پریس کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کرو بھائی اس کو اور اس پر اپلوڈ کرنا ویڈیو شروع کر دو اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے یہ ان چیزوں پر کیوں بحث کروں کہ بھائی بنا لو بھائی بنا لو خدا کے واسطے بنا لو چینل کیوں نہیں بنا رہے ہو وہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا وہ انگنت ہے وہ انگنت ہے میں خود ایک بہت بڑا فین ہوں جنید اکرم کا اور ارفان جنیجو کا جنید اکرم ان دونوں کی لیکن دونوں میں میں الگ الگ چیزوں کا فین ہوں جنید اکرم کی سپیگنگ پاور ٹاکنگ پاور وہ اس کی بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے وہ جس طرح بات کرتا ہے نا میں کہتا ہوں کہ اینڈ کر دیا اس نے اور وہ آپ کو ایسے سمجھائے گا بات کو کہ آپ کو میں نے آج تک جنید اکرم کی جو بھی ویڈیو دیکھی اس کو کبھی بھی آگے نہیں کر رہا ہمیشہ شروع سے جب مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں تو میں پورے شروع سے لے کر اینڈ تک اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں اگر ہم بات کریں ارفان جنیجو کی تو ارفان جنہوں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹیلنٹ ہے واقعی ٹیلنٹ ہے اس وقت یوٹیوب پہ اگر کوئی پاکستانی ٹیلنٹ موجود ہے وی لاؤگنگ کے اعتبار سے ویڈیو شوٹنگ کے اعتبار سے تو وہ صرف ارفان جنیجو ہے ارفان بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ کی جو ایڈیٹنگ ہے نا کمال کلر گریڈینٹ یہ سب جو چیزیں ہیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ اینڈ گر دیا ڈران شوٹ سب سے زیادہ ارفان جنیجو کے تو بھائی ارفان جنیجو اور جنید اکرام اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو بھائی صرف ایک کمنٹ کر دو گا نا تو میری اوصلہ آفزائی ہو جائے گی صرف ایک کمنٹ کر دینا اس پر چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا آپ لوگ بڑے لوگو سبسکرائب کان کرو گے لیکن یہ کہ کمنٹ کر دینا بھائی ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ ویڈیو میں نے آج اپلوڈ کری ٹھیک ہے اپلوڈ کری روزانہ کی بیسس پہ میں اپلوڈ کرنا شروع کری منیٹائز کیا ہے چینل منیٹائز کیا ہے گرمی بہت شدید ہے ایڈیٹنگ والا میرا کوئی سین میں ڈائریکٹ اپلوڈ کروں گا پوری بات آپ لوگوں نے مجھے ایک ہی انگل سے دیکھ دیکھ کے جو بہر نہیں ہونا صرف اس وقت ہی ایڈیوکیشنل پوائنٹ آف یو سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھو منیٹائز یہ ہے کہ آپ کے چینل پر ایڈ آنا شروع کر جائیں ایڈ آنا جب شروع ہوں گے تو اس کی آپ کو پیمنٹ ملے گی جو پیمنٹ ملے گی وہ بھی بہت ایسا دکھتا ہے کہ دکھنے میں بہت کم ہے لیکن ایسا نہیں ہے بھائی نہیں ہے لاکھوں میں جاتی ہے پیمنٹ ٹھیک ہے یوٹیوب ایک سمری میں آپ لوگو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب جو ہے وہ پچپن فیصد اس ایڈیٹ کا ریوینیو خود رکھتا ہے اور پینتالیس فیصد آپ کو دیتا ہے لیکن وہ پینتالیس فیصد بھی بہت ہے چینل منیٹائزیشن کا کیا طریقہ ہے چینل منیٹائزیشن کے لیے آپ کو کم از کم ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار ووچ آور چاہیے چار ہزار گھنٹے جو ہیں وہ ووچ آور چاہیے ہیں اب وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ہزار سبسکرائبر تو آپ لوگ اپنے دوستوں سے فیملی والوں سے کہہ کر لوگوں سے دوستوں سے کہہ کر آپ پورے کروائی لوگیں لیکن چار ہزار گھنٹے جو ہیں وہ آپ کی ویڈیو کالیٹی کے اوپر ڈیوینڈ کرتا ہے کہ چار ہزار اب آپ نے ایک ہزار سبسکرائبر اگر آپ نے پانچ مہینے میں یا ایک سال میں حاصل کر لی ہے اور آپ نے پیشے ویڈیوز بھی ڈالتے رہے تو جب آپ ویڈیوز جالیں گے تو ہر ویڈیو کا یعنی کہ وہ ٹوٹل آپ کے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی ان سب کو پلس کر کے چار ہزار گھنٹے لوگوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں تو اب وہ دیکھے گا کون اب میں نے ویڈیو بنانے شروع کری میں نے ایک منٹ دیکھی آگے میں نے کہا بیکار ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تو وہ چار ہزار گھنٹے تو آپ کے پچاس ویڈیو میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے لوگوں نے دس دس ویڈیو پانچ پچ ویڈیو میں بھی چار ہزار ووچ آورز اپنے پورے کر دیئے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ چار ہزار گھنٹے اور چینل سبسکرپشن پر دھیان دینا ہے اب ہم سیدھی سیدھی بات کرنے ہیں ارننگ کی ارننگ کی بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ کا چینل منٹائز ہو گیا تو اب آپ سے گوگل جو ہے وہ گوگل ایڈسن سے لنک کرنے کو بولے گا یہ سب چیزیں وہ سب چیزیں آپ لوگ خود کر لوگے اتنا ہے ٹیلنٹڈ تو آپ لوگ ہو مجھے پتا ہے کیونکہ جو بندہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر رہا ہے نا میرے چینل کو اور وہ لائک کر رہا ہے کمنٹ کر رہا ہے تو اس کو اتنا تو کچھ آئی جائے گا باقی آپ یوٹیوب سے دوسری ویڈیوز بھی دیکھ لینا کہ کس طرح کیا کیا ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک سمبری بتا رہا ہوں چینل منٹائز کے بات ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو ڈالی اور اس پہ آبانا شروع ہے ویوز نہ یوٹیوب سبسکرائبر کے پیسے دیتا ہے نہ یوٹیوب لائک کے پیسے دیتا ہے یوٹیوب صرف پیسے دیتا ہے ویوز کے ویوز کے کیوں دیتا ہے کیونکہ ایک ویڈیو جب شروع ہوتی ہے جب آپ نے میری ویڈیو دیکھنا شروع کرے ہوگی ایک ایڈ آیا ہوگا جو آپ نے سکپ کر دیا لیکن مجھے جتنا کمبلساری ایڈ ہے نا تین سیکنڈ کا پانس سیکنڈ کا اس کے مجھے پیسے مل گئے اچھا اب ہوگا کیا کہ ہزار ویوز پہ میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں بلکل سٹریٹ فوروڈ تاکہ جلدہ جلد ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو اور آپ لوگ کی مجھے بھی کیونکہ گرمی لگ رہی ہے بھائی مجھے بھی گھر جانا ہے لٹوں گا سوں گا ایڈ کا تیسرا دین ہے سکون سے جا کے بھی سوں گا کیونکہ آفیس جانا شروع کر دینا ہے پھر سے اور پھر وہی روٹین ہے اور اتنی چھٹی ہیں ایک ساتھ ملتی نہیں ہے تو بندہ جا کے ٹائٹ کر کے سو جائے اچھا اب ایک ہزار ویوز پہ اس وقت جو پاکستان کا ریٹ چل رہا ہے وہ سو روپے سے ڈیڑھ سو روپے چل رہا ہے میں کیلکولیٹر کھول لیتا ہوں موبائل کے اندر میں آپ کو تاکہ جلیل نہیں بتا سکوں اگر کوئی بھی اب آپ ویڈیو دیکھیں گا تو آپ اس میں دیکھیں گا کہ چار سو کے ویوز ہیں چار سو کے کا مطلب اگر آپ چار سو ہزار ویوز پہ سو روپے ہیں تو چار سو ویوز پہ چار ہزار چار سو کے پر جو ہیں وہ کتنے ہوئے چار سو کے اگر کسی کی ویڈیوز پر آ رہے ہیں تو چار سو کے کا مطلب کیا ہوا چار لاکھ ویوز آئے ہیں اس کے پر اب ایک ہزار ویوز پہ وہ دے رہا ہے مثال کے طور پر سو روپے تو چار سو ملٹیپلائے بھائے ایک ہزار سو چار سو ملٹیپلائے بھائے سو تو یہ آپ کے چالیس ہزار آرام سے ہوگا ہے چالیس ہزار روپے آپ نے ایک ویڈیو اب آپ کسی بھی بڑے یوٹیوبر کی ویڈیو اٹھا کے دیکھئے گا آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے چار سو کے اور ویڈیو کو ڈھلے ہوئے کتنے دن ہوا ہے ایک دن ہوا ہے ایک دن میں اس بندے نے چالیس ہزار روپے کما لیے یہ تو اس نے ویڈیو ایک دن پہلے ڈالی تھی جو اس کی پیچھے دو سو ویڈیوز ہیں ویڈیو کبھی بھی نہیں مرتی یوٹیوب جو ہے وہ روزانہ کے پیسے روزانہ ایڈ کرتا ہے ڈیلی اگر میری آج اس ویڈیو پہ چار سو کے یا پانچ سو کے آ جاتے ہیں تو اس کا وہ کیا کرے گا آج کے دن میں ہی مجرد پیسے ریوینیو میں یوٹیوب سٹوڈیو ایک اپلیکیشن ہے اس پہ ہم جا کے یوٹیوب کے چینل والے سارے یوٹیوب سٹوڈیو پہ کام کرتے ہیں تو اس پہ میرے پیسے ایڈ کرتے گا کہ آج کی دن کے پانچ لاکھ ویڈیو کے جو ہیں وہ آپ کے پیسے یہ ہیں اب کل ایک لاکھ ویڈیو ہو گئے تو وہ چھ لاکھ لیکن ایک لاکھ ویڈیو آوریڈ ہو گئے تو وہ ایک لاکھ اگلے دن پر شو کرے گا اب اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو آپ کی کبھی بھی مرتی نئی ہے میں نے جو پہلے دن ویڈیو دالی تین مہینے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی تو اس کے پیسے مجھے آج بھی ملتے ہیں اگر کوئی اس پر ویو آتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یعنی کہ چالیس ہزار میں نے اس ایک دن میں اس ایک ویڈیو سے تو کما لیے لیکن جو میری پیچھے دو سو ویڈیوز پڑھی ہیں وہ کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے کیونکہ میں تو اتنا وائرل ہو چکا ہوں کہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے پیسے بھی ملتے جا رہے ہیں اب مثال کے طور پر چالیس ہزار اب ہو کیا رہا ہے ہر بڑا یوٹیوبر جو ہے اور یوٹیوب کی پولیسی یہ بھائی آپ کو سپورٹ اسی وقت ملے گی آپ کسی جگہ جا رہے ہو آپ چار دن جاؤ پانچ میں دن نہ جاؤ تو وہ مالک برداشت کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا بھائی یوٹیوب والے بھی یہی کہتے ہیں آپ کے چینل کو سبسکرائب کیے تو آپ کم از کم ویڈیوز تو ڈالو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کو دیلی کی ویڈیو ڈالو لیکن نہیں ڈال سکتے بھائی میں بھی نہیں ڈال سکتا میں جوب بھی کر رہا ہوں ساتھ میں کیونکہ تو اگر آپ جو ہے دیلی کی ویڈیوز ڈالو گے تو اب کیا ہور ہے چالیس ہزار اس ویڈیو پر چالیس ہزار اس ویڈیو پر ڈیلی کے چالیس ہزار روپے کمارے ہو چالیس ہزار یہ تو کیلکولیشن بھی تیری بڑی ہوگئی ہے چالیس ہزار ملٹیپلائے بھائی تیس اگر ڈیلی کے ڈال لیو تو بارہ لاکھ روپے مہینے کے کمارے ہو سمجھ رہو اچھا بارہ لاکھ روپے صرف یہ نہیں ہے بارہ لاکھ روپے تو آپ کو کہ ہر ویڈیو پر مل رہا ہے لیکن وہ پیچھے جو دو سو ویڈیوز ہیں کیونکہ اگلے مہینے جب آپ جاؤ گے تو یہ بارہ ویڈیو آپ کے جو ہے وہ تیس ویڈیوز دلیوی ہیں تیس ویڈیوز اگلے مہینے کہیں گے لیکن تیس ویڈیوز جو پرانی ہیں ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں خالی پسلے مہینے کی تیس ویڈیوز ہیں اس پہ بھی تو کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے اس پہ بھی بھائی ڈیلی کے پانچ پانچ سہزار روپے میں کم اس کم کی بات کر رہا ہوں ڈیلی کے پانچ پانچ سہزار روپے تو ملیں گے تو وہ پانچ پانچ ہزار بھی تو ایڈ کرو مہینے کے دز بارہ لاکھ روپے کامانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یوٹیوب سے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی ویڈیو میں کوالیٹی ہونی چاہیے ویڈیو کانٹینٹ ہونا چاہیے آپ اگر یوٹیوب کا کوئی بھی چینل بنانا ہو اس میں کیٹیگریز ہیں انٹرٹینمنٹ ہے لائف اسٹائل ہے اس طرح کی کیٹیگریز موجود ہیں اس میں ساری نا ایڈوکیشنل ہے ماڈیویشنل ہے اس طرح کی کیٹیگریز ہیں تو بھائی ایک چینل پہ ایک سی چیز رکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ایڈوکیشنل بیڈال دو آپ اس میں فنی بیڈال دو آپ اس میں پرینکز بیڈال دو آپ اس میں ویلوگگنگ بیڈال دو ایک چینل پہ ایک جیسا کام ہو تو کہ جو آپ کا سبسکرائیب برہ رہا ہے وہ ایک مقصود سبسکرائیب ہے وہ آپ کو اگر سبسکرائیب کر رہا ہے تو وہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو دیکھ کے کر رہا ہے وہ آپ کی ویلوگنگ کی ویڈیو دیکھ کے کر رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو اگلے دن جو ہے وہ ایجوکیشنل دے دو گے اس کا تو شوق ہی نہیں پڑھائی گا بھائی وہ کیوں کرے گا سبسکرائب آپ کی چینل کو سمجھے نا اب اس بات دو تو ایک سی ویڈیو رکھنا ایک چینل پر اب دس چینل بناو آپ دس طریقے کے کام کرنا چاہرہو نا آپ دس چینل بناو لیکن ہر یوٹیوب کے یوٹیوب کے چینل کو ایک کٹیگری میں رکھ کر اس میں ویڈیوز اپلوڈ کریں کہ میں نے تو آپ کو ویوز کے پیسے بتا دیئے اب ویوز کے بعد آپ فیمس ہوئے فیمس ہونا شروع ہے تو آپ کو کسی نے ریسٹورنٹ کی ویلوگنگ کیلئے بلائے ایک مثال ہے آپ کو کسی نے اپنی جگہ کی ویلوگنگ کیلئے بلائے ویلوگنگ کیلئے جب آپ کو بلائے تو آپ نے کہا بھائی میں تو مشہور آدمی ہوں اپنی چینل پر میں لگاتا ہوں تو پانچ لاگ لوگ دیکھ لیتے ہیں بھائی ایک دن میں ایک دن میں پانچ لاگ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو تمہاری ارننگ کہاں سے کہاں چلی جائے گی ریسٹورنٹ کی تو آپ ایک کام کرو کہ آپ پانچ لاگ پہلے مجھے بھی دو سمجھ میں آئی بات اس بات کو سمجھنا اس پانسرشپ کیا ہے پانچ لاگ روپے ویڈیو بنانے سے پہلے میں لے چکا ہوں ٹھیک ہے پانچ لاگ روپے ویڈیو بنانے سے پہلے میں لے چکا ہوں اب میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی فائدہ اس کا تو ہو رہا ہے لیکن جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی تو پیسے مل رہا ہے اس کے بھی تو پیسے چینل پہ تو میرے چل رہا ہے نا یہ ساری چیز ہیں بھائی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج آپ اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کرو ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کرو سبر اور تحمل کا کام ہے سبر اور تحمل سے چلو گے تو کامیاب رہو گے بہت سے بہت ایک سال کے اندر آپ لاکھ روپے کمانا شروع کر سکتے ہو یہ گارنٹی میری یہ اس بات کی لیکن ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ کرو بھائی ڈیلی کی نہیں کر رہا ہے دو دن بعد تین دن بعد لیکن اس کو نا ہفتے سے اوپر نہیں لے گا جانا کیونکہ آڈینس ہے وہ سبسکرائب بہت کم کرتی ہے اب میری آپ لوگوں سے شکایت سن لو میری آپ لوگوں سے شکایت کیا ہے کہ اس وقت میرے چینل پہ میں دکھا سکتا تھا نہ تو میں دکھا دیتا کیونکہ یوٹیوب کی پولیسیز میں نہیں ہے کہ آپ اپنے چینل کے بارے میں اتنا کچھ بتا سکیں میرے اس وقت چینل پہ چودہ پرسنٹ یعنی کہ جو میری ٹوٹل ویڈیوز ہیں میری تقریباً چالیس پینتالیس ویڈیوز ہو گئی ہیں تو چالیس پنتالیس ویڈیو میں جو ویڈیوز آئیں جو لوگوں نے دیکھے اس میں سے صرف چودہ پرسنٹ نے سبسکرائب کیا ہے بھائی کم از کم یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو نا سارے اس کو تو سبسکرائب کر دو اس کو جا کے سبسکرائب کرو سبسکرائب کا بٹن دباؤ بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی ہے یار آپ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھنا چاہتے نہیں دیکھو لیکن آپ سبسکرائب تو کرو کم از کم اب مجھے غصہ کیا آتا ہے مجھے غصہ آتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگ لیے میں اتنی محنت سے ساری سیزے کر رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ جب میں نے دیکھا چودہ پرسنٹ ابے یار یعنی کہ اگر ایک ویڈیو پر میرے سو ویوز ہیں تو صرف چودہ لوگوں نے سبسکرائب کر رہا میں بول بول کے تھگی ہوں کہ بھائی سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں کیا جائے گا آپ لوگوں کا آپ لوگ کا یہ جائے گا کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی چیزیں ملتی رہیں گی میری طرف سے کوئی شکایت تو کمنٹ میں جا کے دیکھ لیں کوئی ایک کمنٹ بھی میرا ایسا کھول کے دکھا دیں پورے چینل کے اندر میں نے جس کو ریپلائی نہ کیا بھائی میں ہر ایک کو ریپلائی کر رہا ہوں ہر ایک کی تجویز سن بھی رہا ہوں اور اس پر عمل بھی کر رہا ہوں اچھا اب نہ سبسکرائب کے پیسے ہیں نہ لائک کے پیسے ہیں میں نے دو طریقے کے پیسے بدا دیئے ویوز پہ آپ کو انگینات پیسے مل گئے آپ کو سپانسرشپ پہ ویڈیو بنانے سے پہلے پیسے مل گئے بھائی جو دو طریقے بتائیں آپ کو یہ کیا کافی نہیں ہے ایک ویڈیو روزانہ کی اپلوڈ کر دو اپنے کسی گھر کے فیملی میمبر کو بھائی پکڑا دو کیمرہ بولو ایک ویڈیو مجھے روز اپلوڈ کر دو ختم ہو گئی بات گھر میں بچوں کی بناو باہر کی کھڑے ہو کچھ بھی بنا دو اب آپ مجھے ایک بات یہ بتاؤ اس وقت جو سب سے زیادہ یوٹیوب پہ دیکھے جانے ویڈیو وہ کونسی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو دو سیکنڈ دیروں سوچنے کے لیے کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے سب سے زیادہ ویڈیو بھائی انڈیا کے گانے نہیں یار پاکستانی گانے تو ہو ہی نہیں سکتا ڈرامیں پاکستانی نہیں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی جو ویڈیو ہے اس وقت پورے یوٹیوب پہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا بچوں کا جو ہے بی بی شارک بی بی شارک دو 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 پتہ نہیں کیسے دو دو کرتا ہے لیکن بارہل یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس پہ میرے خواہل سے بلینز میں بلینز میں وہ کیوں کیونکہ کوئی بھی نا اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا اس ویڈیو کو بچے ہر وقت وہ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں وہ بار بار چلتی رہتی چلتی رہتی قسم سے اس بندے نے وہ ایک ویڈیو ڈال کر وہ ایک ویڈیو ڈال کے اربو روپے کمالی اربو روپے روزانہ کمال رہا روزانہ کمال رہا تو بھائی آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے وہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے تو بھائی یہ جو چیزیں یہ ساری چیزیں اب آپ کا آگے یہ آپ کو فیم بھی دے رہی ہیں یہ چیزیں آپ کو فیم بھی دے رہی ہیں آپ کے بعد پیسہ بھی آ رہا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ جب نئی جگہ جا رہے ہو تو آپ کے پاس نالج بھی آتی جاری ہے یہ ہر جگہ کی تو آپ کے ایک تو نالج بھی بڑھ رہی ہے پیسہ بھی آ رہا ہے تو بھائی کیوں نہیں کر رہے ہیں سائیڈ بزنس کے طور پر اس کو سٹارٹ تو کرو خدا کے بندے سٹارٹ کرو اس کو چینل پہ ویڈیو جا کے آج اپلوڈ کرنا شروع کرو اور جو جو میری ویڈیو دیکھ کر چینل بنانے کی سوچ رہے یا اس نے چینل فوراں بنا لیا اور اپلوڈنگ بھی شروع کر دیئے تو کمنٹ کرو جا کر اور بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کے ام نے چینل سٹارٹ کر دیا ہے تو میں آپ لوگو سپورٹ بھی کروں گا یہ میرا وعدہ ہے ٹھیک ہے جو میرا چینل دیکھ کے ویڈیو بنانا شروع کرے گا یوٹیوب کی میں اس کا دیکھ لوں گا کہ بھائی ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں تھی اب اس نے میرا چینل دیکھ کے اور اس ویڈیو میں میرا ذکر بھی کرتے نا اگر کر سکو کہ بھائی وہ فواد بھائی کا چینل دیکھا تھا فواد ویلوگ دیکھا تھا اس میں جو ہے انہوں نے ویڈیو کا باتایا میں یوٹیوب کا سارا تو اس طرح کر کے کچھ بھی بات کرتے نا وہ بات کر کے جو ہے تو میں جو ہے وہ میری کوشش یہ ہوگی کہ بھائی میں اس بندے سے جا کے میلوں بھی جاؤ میں نے یہ بات بھی کر دی کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ وہ چار پانچ چھے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میں دیکھوں بھائی گندہ کونسسٹنٹ ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور میری وجہ سے کر رہا ہے میرے کہنے پر آ کے کر رہا ہے تو میں اس کے پاس جا کے ویلوگ بھی بناوں گا اپنا کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جو میرے کہنے پر ویڈیوز اپلوڈ کریں اس نے یوٹیوب کا چینل بنایا اور جب آپ کامیابی ہوں کہ سیڑھییں چڑھتے جاؤ گے نا تو پھر آپ مجھے یاد کرو کہ یار اس ایک چھوٹے سے یوٹیوبر نے ایک بات کی تھی اور وہ بہت زبردست بات تھی اور آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے یوٹیوب کے لیے وائرل کرنا نا کسی کو کوئی بڑی بات نہیں ہے یوٹیوب چاہے تو آپ کو پل میں وائرل کر دے اور آپ کی لٹری لگ جائے میں کہتا ہوں لٹری کا انتظار نہیں کرو بھائی یہ لٹری یہ ہے یہی ہے اس میں اپلوڈ کرتے رو ویڈیو اپلوڈ کرتے رو یوٹیوب آپ کو یہ نہیں بولتا بھائی کہ تم نے پانچ سو جی بی کی ویڈیو اپلوڈ کر دی میں اتنی جگہ کہاں سے لاؤں تو ٹینشن نہیں لو پانچ ہزار جی بی یا پانچ لاک جی بی یا پانچ کروڑ جی بی کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رو ایس ڈی میں ویڈیو اچھا ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے نا میں ایک چھوٹی سی ڈیپ دے رہا ہوں میں ایک انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر بھی کہ ویڈیوز اپلوڈ کیسے کرنے ہیں لیکن ابھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کرو چھوڑو ساری باتیں صرف ایک دو چیز صرف ایک دو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا کوشش کرو کہ بھائی ایس ڈی قوالیٹی میں ویڈیو بنا لو نہیں بنا سکتے نہیں بناو جیسے بنا رہے ہو بنا لو کیمرے کو ہمیشہ اگر موبائل سے بھلوکنگ کر رہا ہوں تو کیمرے کو یوں نہیں پکڑنا کیمرے کو ہمیشہ یوں پکڑ کے ویڈیو بندی کیونکہ یوٹیوب پہ جو لینڈسکیپ موڈوں کا وہ یوں آتا ہے یوں رکھو گے تو بیچ میں سے ایک ویڈیو آجے گی تو آپ ایسے نہیں کرو گے ٹھیک ہے ویڈیو کوالیٹی اچھی رکھو اور وائس کوالیٹی اگر آپ کوئی بات بھی کر رہے ہو تو وائس کوالیٹی کیسی ہو نہیں چاہیی کہ ایک چیز کلیر ہو پیچھے کے شور نہ ہو ہوا کا شور نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو کیمرے ایک مائک لے لو بھائی دو چار سو روپے کا مائک مائک لگاو ساتھ میں ویڈیو بناو شوٹ کرو ایڈیٹ و ایڈیٹ چھوڑ دو ابھی ساری باتیں صرف اپلوڈ کرنا شروع کرو اپنے گھر کے لوگ تو دیکھیں گے آپ آہستہ آہستہ وائرل ہونا شروع کرو آپ کو دو مہینے میں بیش روڈ پہ روک کے کوئی یہ نہ بولے نا یار آپ کا چینل ہے اس وقت جو خوشی ہوتی ہے قسم خدا کی بہت زوردس خوشی ہے اس کو پھر آپ مجھ یاد کرو گے کہ یار نہیں فواد بے نے یہ بات بولی ٹھیک ہے آج سے آپ لوگ ہر بندہ ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کریں پھر میں آپ لوگ کو آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا کہ اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کی نیچے ہیش ٹیک میں یا ایڈ دی ریڈ بنا کر مجھے ٹیک کر دو کہ بھائی یہ ویڈیو کیسی بنائی ہے یہ کیا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں بھی سپورٹ کروں اور مجھے تو آپ لوگ سپورٹ کری رہے ہیں الحمدللہ بھائی چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولنا اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اپنے چینل بنا لیا یا نہیں بنایا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ ایک چیز تو میں بھولنا بھولی گا بہت ساری ویڈیوز میں نہیں بولا یار میں نے پیچھے دو تین ویڈیوز بنا لی گوڑ ہو گیا تو چینل بناو اور گوڑ ہو گیا اللہ حافظ